بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو لیکچر اف ٹیچر میں خوش آمدید ہمارا آج کا موضوع ہے بیروزگاری ایک سماجی برائی برکل دوستو جیسے آپ لوگ بہتر جانتے ہو کہ آج کے موضوع دور پر دن پہ دن بیروزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ اگر ہم ہیروپین ممالک امریکہ جرمنی فرانس ترکیہ افتا ممالک کا اگر ہم معاینہ کرے تو موجود دور میں وہاں بیروزگاری شیطت سے پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیپریشن بھی اسی بیروزگاری کے سبب زیادہ پھیل جاتا ہے اس کے علاوہ برپریشر کے مریض بھی اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ بیروزگاری کی وجہ سے گریلی معاملات میں بھی دن پہ دن اضافہ ہو رہا ہے یقیناً بیروزگاری کی وجہ سے ہر وہ کام جو انسان بیروزگار ہو جائے تو آٹومیٹیٹلی اس کے ذہن میں دبا ہوا جاتا ہے پھر اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ پر قابل نہیں پاسکتا کیونکہ انسان کسی چیز میں مصروف ہو جائے تو انسان کے ذہن بھی اس کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں کوئی دباؤ یا وہ ڈیپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے موجود دور میں اگر ہم بیروزگاری کا حقیقی معاینہ کرے تو اس بیروزگاری کے وجہ سے قانون میں بہترامی یا گلی کچھوں میں منشیات کا دن پر دن اضافہ ہے یا مختلف محفل وغیرہ اس کی وجہ سے لوگ تشبیح دیتے ہیں اس محفل میں منشیات اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ اس منشیات کے وجہ سے معاشرے میں یا کسی مولے میں یا کسی شہر میں اس کی وجہ سے عالی دن پر دن خراب ہو رہے ہیں اسی بیروزگاری کی وجہ سے ڈکیتی خون خرابہ ایسے حالات میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان معاملات کے بنیاد پر بیروزگاری دن پر دن بڑھنے کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جو کسی ملک کی حکومت کے لیے بھی کابو کرنا بہت مشکل ہو رہے ہیں موجود دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہر گھر میں ایک یا دو افراد بیروزگاری کا شکار ہے بیروزگاری کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے سیٹ اپنا چلا سکے کیونکہ انسان کسی اگر روزگار میں کسی جگہ اگر کوئی روزگار کرے تو وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے اس سنبھالے کی وجہ سے وہ اپنے گھر تک محدود رہتا ہے اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف رہتا ہے جس کی بنیاد پر وہ کسی بھی پریشر کا یا کسی بھی کوئی بیماری کا شکار نہیں رہتا اس کی وجہ سے موجودہ دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی وائد حل یہی ہے کہ بیروزگاری ختم کرنے کے لیے مختلف طریقہ یا مختلف فیکٹریز یا مختلف صناتے حکومت کو قائم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم بیروزگاری پر کابو کر سکے جب بیروزگاری پر کابو کر سکیں گے تو ہمارا معاشرہ خود بخود ایک برامن ایک خوشحال اور درکی آفتہ معاشرہ پیدا ہوگا کیونکہ جب بیروزگاری میں اضافہ ہوتا جائے گا ہمارے آنے والے نسٹوں کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے اگر ہم ایک حوالہ یہ دے سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کا ایک اگر بیچ فارق ہو جائے اس بیچ سے ایک دو اسٹوڈنٹسوں اسٹوڈنٹس کو اگر روزگار ملے باقی جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ فارق ہو بیروزگاری کا شکار ہو تو نیکس جب جنرلیشن آ جائے گا اس کا سیکنڈ جو طلبہ فارق ہو کے آئیں گے وہ بھی ان کے ساتھ شمار ہو جائیں گے اس طرح سالوں سال اس بیروزگاری میں اضافہ ہوتا جائے گا امت کو چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس کسی سال فارق ہو جاتے ہیں اسی سال کے اندر وہ تمام اسٹوڈنٹوں کو کسی نہ کسی جگہ پہ مولا بس کرے کوئی نے کوئی کام نہیں کیونکہ وہ اپنا کام جب شروع کریں گے پھر دوسرے نیکسٹ اسٹوڈنٹس آئیں گے پھر ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ایک سنجید معاملات کو دیکھنے کے لیے معاشرے کا ہر فرد کو کسی نے کسی جگہ پہ روزگار دے تاکہ معاملات میں اضافہ نہ ہو آخر میں دوستوں اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے لیکچر آف ٹیچر کے ساتھ موسیقا